ساتھیو ابی کا مضمون ختم نبوت کے موضوع پر ہے یہ بہت لمبا چوڑا مضمون ہے میں تھوڑے وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو نبا سکوں اس کی قرآن حکیم میں بنیادی جو مرکزی آیت ہے صورت احضاب کی چالیس نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحْدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم یہ آیت کریمہ تو صرف یہ بتاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے اوپر سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے ہیں اصل میں موضوع تو بہت مضامین اس کے زمن میں ہیں جن کا متقاضی ہے لیکن محمد الرسول اللہ کے بعد نبوت کیوں ختم ہوئی آگے کیوں نہیں چل رہی یہ ایک سوال ہے جس کے اوپر کئی بحث ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان ذات کو پیدا کرنے کے بعد آدم اول کے معاشرے کو کہتا ہے کہ آپ اس دھرتی سے اس شجرہ کو قریب نہ جائیں اور انسان نافرمان ہو کر اس شجرہ کو قریب گیا شجرہ کی معنی بہت الٹی صدی کی گئی ہے جو میرے سوچ کے مطابق لائن پر وہ معنی نہیں ہے شجرہ کی لا تقربہ حاضر شجرہ جو چیز تمہیں مشاجرت میں ڈالے اس کو قریب نہ جائیں جو چیز تمہیں ٹکرائے آپس میں لڑائے آپس میں عداوتیں ڈالے اس کی طرف نہ جائیں تو وہ عدالت میں عداوت میں ڈالنے والی چیز ہے ذاتی ملکیت رکھنا ذاتی ملکیت رکھو گے تو اس میں کلاسیفکیشن ہوگی طبقات ہوں گے اپر لور کا مسئلہ آ جائے گا پھر ہر ایک کی سوچ ہوگی کہ مہیری ملکیت زیادہ ہو اس کی لوٹ لوں اس کی خسوٹ لوں پھر یہ آپ اتنے جھگڑوں میں پڑ جاؤ گے کہ تمہیں پھر معاشرت میں جیسے کی زندگی زہر بن جاتی ہے اس سے بنیادی طور پر اللہ نے اتنے الفاظ سے آپ کو نصیت کی اس کی مانائیں ہم نے بگاڑ ڈالی جب مانائیں بگاڑی معاشرہ بگاڑا آپس میں لڑے آپس میں طبقاتی نظام بنایا اس کا نتیجہ تو قرآن نے خود بتایا فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَدْ لَهُمَا سَوْوَاتِهِمَا فَتَفِقَا يَخْسِفَانَ مِنْ وَرَكِ الْجَنَّةِ انہوں نے اس سے کھایا ممنوع شجر سے کھایا منا مخاصم ذاتی ملکت کا انہوں نے دندھا شروع کیا اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ جب کلاسیفیکیشن ہوئی تو جو امیر تھے لٹے رہے تھے انہوں نے غروبیوں کو محنت پر ڈاکے مارے غریب اتنے غریب ہو گئے مسکین اتنے محنی مسکین ہو گئے کہ ان کو پہننے کے لئے کپڑے تک نہیں ملے اور قرآن کہتا ہے تو ان کے ننگے ہو گئے فَتَفِقَا يَخْسِفَانَ مِنْ وَرَكِ الْجَنَّةِ درخت کے پتوں سے اپنے اُریانی کو ڈھاپنے لگے اب یہ بات تھی اس کی بھی معنی بگاڑی گئی معنی کے بگاڑنے سے بڑا معاملہ ہو گیا ہے اسلامی فقہ کے لحاظ سے قرآنی فقہ کے لحاظ سے حقیقت میں وہ فاقلام انہا کی معنی ہے کہ انہوں نے مشاجرت کی انہوں نے شجرہ سے کھا کے کلاسیفکیشن کی اب تمہارا حل یہ ہے فَتَلَقَّ آدَم مِرْرَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اللہ نے آدم کو پھر علم نبوت دیا مِرْرَبِّهِ کَلِمَاتٍ علم وحی کی طرف اشارہ ہے آگے یعنی نبی آنے شروع ہو گئے انہوں نے تم کو تلقین کی کہ لوٹ خسوٹ بند کرو برابری کے اوپر چلو یہی معنی تھی فَتَلَقَّ آدَم مِرْرَبِّهِ کَلِمَاتٍ کی جس پر انسان نہیں چلا تو اللہ نے یہ نبیوں کا سلسلہ جو شروع کیا وہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اس کو جب انہوں نے نبیوں سے بھی ٹکر لی نبیوں کے بھی انحرافی کی تو اللہ تعالی نبیوں کو ان کے مقابلے میں لاتا تھا کبھی کبھی عذاب بھی لاتا تھا پھر جو بچے کھچے ہوتے تھے ان کے اوپر نبی اپنے وحی والے علم کے ساتھ حکمرانی کرتا تھا ہر نبی انقلاب لا کے حکمران بھی بنا ہے پھر ثابت ہو جاتا تھا کہ نبی کو جو علم وحی ملی ہے جو قرآن ملا ہے وہ سچا ہے معاشرے کو صحیح سمت پر چلا سکتا ہے چلا رہا ہے یہ ثابت ہو جاتا پھر تو جو قرآن میں صورت حج میں ہے کہ باون نمبر آیت میں کہ جو نبی فوت ہو جاتا تھا اس کے بعد کے لوگ پھر اس کے پہنچائے ہوئے علم وحی کے اندر گڑھ بڑھ ڈالتے تھے اور اس کے علم میں خیانت کرتے تھے پھر اللہ تعالی دوسرا نبی بھیجتا تھا پھر وہ اگلے نبی کے علم کو جو انہوں نے بگڑا تھا اس کو درست کرتا پھر معاملہ درست ہو جاتا پھر وہ فوت ہو جاتا یہ سلسلہ چلتا آیا چلتا آیا عیسیٰ علیہ السلام تک بیچ کے سارے نبی ان کے وفات ہونے کے بعد شیطان قسم کے لئے قرآن نے کہا ہے کہ وہ شیطان قسم کے لوگ تھے جو یہ سب کچھ کرتے تھے تو ان شیطان قسم کے لوگوں نے علم وحی کو بگڑا اللہ نے بعد کے رسول کے لانے سے اس کو درست کیا جب عیسیٰ کے بعد بھی انجیل کو بھی بگڑا گیا تو اللہ نے پھر آخری نبی بھیجا آخری نبی بھیجنے سے اتنی بات ضرور ہوئے کہ معاشرے میں جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے تھے وہ کامیاب ہوئے تھے ان کے علم سے کامیاب ترقی ہوئی تھی حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کامیاب نبی ہوئے دنیا والوں نے تو کچھ سے کچھ باتیں غلط کی ہیں لیکن ہر نبی آخر میں انقلاب کے اندر کامیاب ہوا ہے پھر اللہ نے محمد و رسول اللہ کے بعد یہ تے کیا تو اب میں علم کو بچاؤں نبیوں کے بھیجنے کا مقصد تو علم وہی ہے اب علم وہی آکے نبی کے معرفت اصلاح بھی کرتا ہے معاشرے کی لیکن ہمیشہ ایسے کیوں چلتا رہے کہ نبی بھیجتے رہے ہیں ایسے رہے کیوں نہ علم کو محفوظ کریں جو نبی کا مقصد ہے نبوت کا جو مقصد ہے رسالت کا جو مقصد ہے وہ تو ہے علم تو علم کو اللہ نے سوچا کہ میں محفوظ کروں پھر نبی کے بھیجنے کی ضرورت نہیں پھر لوگ اس علم سے خود اصلاح کریں اپنے خود معاشرے اپنے صداریں تو نبوت کو اس لئے ختم کیا گیا کہ تمہارا مقصود ہے اصلاح تمہارا مقصود اصلاح کے لئے چاہیے تم کو علم وہی وہ جو آخری محمد کے معرفت ہم نے قرآن بھیجا ہے اب اللہ کا تائمہ میں اس کی حفاظت کروں گا حفاظت جو کروں گا تو اب تم نے اس کتاب کی روشنی میں اس کتاب کی قیادت میں اس کے حوالے سے زندگی گزارنے میں بھی نبی ہوں فرض کرو کوئی دعویٰ کرے میں بھی نبی ہوں تو کہیں گے لاؤ کتاب ایسا جیسا قرآن ہے اس کے برابر کا اس کے مثل کا کوئی کتاب لاکر دکھاؤ تو سوال ہی نہیں پڑتا کہ اس کتاب کے برابر کا کوئی کتاب لاسکے تو محمد الرسول اللہ کی حیثیت جو ہے اس رشالت کی وہ اب بھی گویا کہ ہمارے پاس رسول موجود ہے نبی موجود ہیں رسول ہمارے پاس موجود ہیں کہ قرآن کی شکل میں محمد الرسول اللہ اب ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہیں اس کی رسالت کا پیکیج قرآن ہے تو اب اس قرآن پر دنیا نے چلنا ہے قرآن سے جان چھڑانے کے لئے کئی ہیلے ہو رہے ہیں قرآن دشمنی میں کئی تنظیمیں بنی ہیں قرآن دشمنی میں کئی نام قرآن کا لیتے ہیں عقیدت سر پر رکھتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں کھول کے پڑھتے نہیں سمجھتے نہیں اس لئے کہ ان کو جو نیت بری ہے دولت کمانے کی وہ قرآن ان کو اجازت نہیں دے گا اس لئے وہ جان نہیں چھوڑ رہے مطلب کہ ختم نبوت ہوئی ہے اس حوالے سے کہ قرآن زندہ ہے نبوت کا پیکیج رسالت کا پیکیج قرآن ہے اب فرد انسان شخص نبی کی ضرورت کوئی نہیں ہے قرآن نہ ہوتا تو یہ بس ہم کھولتے پڑھتے آپس میں مناظرہ کرتے کہ اب نبی ہونا چاہیے قرآن کے ہوتے ہیں نبی کی ضرورت کوئی بھی نہیں ہے جو کہے کہ نبی آ سکتا ہے پہلے وہ قرآن کا منکر بنے پہلے قرآن کا انکار کرے پھر اس کے ساتھ ہم بہت